السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام کی تفلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مقالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ سے مراد ہے نائب اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمائے جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو عباد کرے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو عباد کروائے جبکہ جن اس قابل نہیں تھے کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے دس سالہ بچی کے برابر عقل رکھتا ہے اس لئے زمین کو عباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی اللہ نے انسان کو بہترین ہنچے اور حسیر ترین شکل و صورت سے نوازا کر اپنی روح اس میں تھکی فرشتوں نے اس سے سوال کیا ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بخائے اور ہم تیری تصویح ہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آیا وہ آپ اس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ دیا مثلا آسمان زمین پہاڑ جن چوپائوں وغیرہ کا تمہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے لہذا یہ مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی یہ ہمارا خاص حقام ہے کہ اللہ کی تصویح میں مصروف ہیں کفر سے محفوظ ہیں ہر حکم بجا لاتے ہیں اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں لہذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوا ہم سے زیادہ معزز اور ان والی تو نہیں ہوگی بہرحال جب اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرما ہے چنانچہ اللہ تعالی کے پاس مٹی لائے گئے امام تلمزی ابن حبان اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کچھ پیوں ہیں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹی سے پیدا فرمایا اس مٹی کو اللہ تعالی نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی ظہور پذیر ہوئی بعض سوکھ رنگ کے ہیں تو بعض سیاق اور بعض سفیر اور کچھ اس کے درمیان درمیان میں ہیں بعض میک ہیں بعض خبیز اور کچھ پاکیزہ پسن کے ہیں انسان کی تفلیق مٹی سے شروع ہوئی اس مٹی کو پانی سے پر کیا گیا تو یہ پین بن گئی اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں اور بعض آیات میں تین کا لفظ آیا ہے تین تر اور بھیگی مٹی کو کہتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں خلطہو من تراب یعنی آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا مٹی کی عام حالت وہ تراب کہتے ہیں اور فرمایا آیا جواب کے رد نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہا جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ پکویا گیا تو وہ لیزدار ہونہ شروع ہو گئی اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے انسان کو لیزدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا پھر اللہ تعالی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا دھانچہ تیار کیا اللہ نے فرمایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اللہ تعالی نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سفرد نہ کی بلکہ بزاعت خود اسے تفلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں دھالا اس کے بعد ایک مقررہ ملدت تک چھوڑے رکھا یہاں تک کہ گلی مٹی خوشک ہو گئی اور اس کا رندر سیاہ ہو گیا بدبو آنے لگی پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخر کار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار کھیکری کی صورت اختیار کر گئی جسے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں سیاہ مٹی کو ہما ان کہتے ہیں اور بدبو دار کو مسنون کہتے ہیں اور کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال پہتے ہیں اور کھیکری کی طرح کی مٹی کو الفخار پہتے ہیں مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی اور یقینا ہم نے انسان کو کھنکھناتی خوشت مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبو دار اور سیاہ گارے سے خوشک ہوئی تھی اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی ان تمام آیاتِ قریمہ میں کوئی تناقض تعالض اور اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ ان مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یادہانی کرائے گئی ہے اور یہ کام جمعہ کی آخری گھڑی میں کیا گیا اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی تحانت ہا ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں تخلیق آدم دراصل اللہ کا گرشمہ ہے انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مستد احمد کی ایک روایت میں ہے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قدر ساٹھ ہاتھ یا ساٹھ میٹر لمبا تھا تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قدر کم ہوتا چلا آ رہا ہے بعد والے لوگ دزشتہ زمانے کی لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قدر کے ہوتے چلے آ رہے ہیں بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام تھے امام احمد نے ملفرد طور پر ایک ہوایت بیان کی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی ساٹھ ہاتھ یعنی ساٹھ میٹر اور چوڑائی ساٹھ ہاتھ بیان فرمائی ہے سبحان اللہ سید لنا آدم کس قدر زفین اور عظیم مخلوق تھے صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اس سے اپنی منشاہ کے مطابق کچھ عرصات ہانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا ابلیس اس کے ارگ گفت چکر لگانے لگا اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمائے آدم چالیس رات مجسمے کی صورت میں پڑے رہے جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی ابلیس آتا اس تھانچے کو ٹھکر لگا تھا تو جسم سے ایسی آواز غکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ ہارنے سے نکلتی ہے اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے بہرحال اللہ نے آدم میں روح خوکی اس مضمون کو قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھون دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا ہو جا وہ ہو گئے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اس میں روح بھوکی اس کا مفصل بیان احادیث میں موجود ہے جب ان میں روح بھوکی گئی اور ابتداء میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی آدم علیہ السلام کچھ ہی کہا گئے فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ پہ ہیے انہوں نے کہہ دیا اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا رحمہ کا رب بھوک یعنی تجھ پر تیرا رب رہن فرمائے سبحان اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرپراز فرما دیا بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھنوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب مخصوص ہوئی ابھی روح کانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی مخصوص ہونے لگی اس جلدبازی اور اجلد کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا انسان جلدباز مخلوق ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالی نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے وارے انسان باہر نکل آئے آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہوئے اور یہ بات نہائیت رضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن مجید اور احادی سے مبارکہ میں موجود ہے مسلم بن یساب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب غزی اللہ عنہ سے کسی نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا اور جب آپ کے رب میں اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو ہم تو اس سے محض بے خبر تھے یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرف تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے لہٰذا کیا تو ان بلک راہ والوں کے فیل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر کھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر مکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے آمال کریں گے پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر مکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگوانوں کے آمال کریں گے اس پر ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہمارے آمال کس حساب میں شمار ہوں گی آدمی جواب نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے کام کرواتا ہے حتیٰ کہ جنت والے آمال میں سے ہی کسی عمل پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگوانے آمال پر لگا دیتا ہے یہاں تب کہ وہ آگوانے آمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے ہر شخص کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے لیکن یہ بات سہن میں ہر وقت موجود نہیں چاہیے کہ اللہ نے انسان کو افتیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود کو جنتی بنا لے یا عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال لے اور جہنم میں جگہ بنا لے یہ تو اللہ نے انسان کو افتیار دے رکھا ہے اس کی مزید کے جنت والے آمال کرے یا جہنم والے ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صراحیت موجود ہے اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ افتیار کرنا تھا اللہ کو اس کا علم لکھا اور اس کا علم برحق ہے فتائی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنے روح پھون دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سیطا کرے ابلیس ایک بہت نیک اور وضعب جن تھا اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پاٹن فرشتوں میں شامل گو چکا تھا لیکن فرشتوں کی جن سے پتن نہیں تھا اللہ نے اسے اطاعت اور خرمان برداری کا صلح دیا تھا اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اور کہت اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے صرف فرشتوں کیلئے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس کی اس حکم میں شامل تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں اور یقینا ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب ہی نے سجدہ کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جب کہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا تو اس سے ثابت ہوا اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا کیونکہ قرآن میں پیز عملتک کے الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تُو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تُو نے مجھے آج سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے اللہ نے حکم دیا تُو اس سے نیچے اتر جا غیرہ جب ابلیس نے نافرمانی کی سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مقالمہ ہوا اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے اتر جا تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تُو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے ابلیس نے جواب میں کہا مجھے تیامت کے دن تک محلت دے دیجئے یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں تیامت تک زندہ رہوں موت نہ آئے اللہ نے فرمایا تجھے محلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقررہ تک اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے محلت مل گئی تب اس نے کہا چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس وجہ سے میں ابتسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا پھر ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر بزار نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے زلیل و فار ہو کر نکر جا ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسی تمام گمراہوں سے جہنم کو بھہ دوں گا جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحط اور حق بات پہرے گا ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشنوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اچھا دیکھ لے اسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر مجھے بھی تُو نے پیامت تک گھیم دی تو میں سوائے چند لوگوں کی اس کی اولاد کو گمراہ قبول با اس پر اللہ نے فرمایا جا ان میں سے جو بھی تیرا فرمامردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پھولا پھولا بدلہ ہے ان میں سے تُو جسے دی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا یعنی اپنے گھر سوار لشکر اور پیدر لشکر کو چڑھا کر لیا اور اپنا ہر دعاو ہر ترقیب اور ہر اسلحہ استعمال کر لے اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے اور تو انہیں دل بہلانے والے بادے دے لے یعنی ان کے بڑے آمال بنا سمار کر انہیں دکھا اور غلط خواہشات دلا جنت دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے بادے دے اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سچ کے سب سراسر فریب ہیں یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے اسی طرح بہت سی آیات میں پہلی معصیتِ الٰہی کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا وہ خبیص اللہ کے سامنے تکبر اور اناب سے بھپور جواب بتا رہا اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انام و احسان کیا کہ بلند پرین مرتبے تک پہنچا جیا لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نکھی پروانہ کی اور کفر کا راستہ افتیار کیا سب سے پہلا گناہ تکبر تھا اسی لئے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غروب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا اس کی برائی وبال اور حلاتت سے آگاہ فرمایا آپ نے فرمایا اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقا فرما دیا وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے جو شخص اپنے کپڑے اپنے مکان اور اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اچھ جاتی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ محاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی محاجرین صحابہ کے خلاف آباز لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو یہ بہت ودبودار ہے برادری کی بنیاد پر لڑنا باہم خاخ کرنا بولے نتائج کا ذریعہ ہے گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے اس لئے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر، خادم، ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر غروب کا اظہار نہ کرے کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا بے شمار احادیث میں آدم علیہ السلام کی اتداء اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر تھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں ختم دیا جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی یہی زبان اہل جنت تھی ہے آدم گئے جا کر سلام کہا انہوں نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ یعنی تُسْقِرْ اللہ کی سرامتی اور رحمت ہو اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آتش میں ایک گسرے فتحفہ اور حدیہ ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتدائی میں تمام نام سکھا دیئے مفسرین ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں مسئول موقع سیدنا عبداللہ بن عباس وضی اللہ عنہما کہہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا مثلا یہ پہاڑ ہے یہ سمندر ہے یہ پرندہ ہے یہ ترخت ہے وغیرہ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے یہ علم کا ایسا تھا انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچا لیا یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا اخطہ کر سکے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی سنت اور کام بھی معلوم کرا دیا لکڑی غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا وہ کس قدر عظیم علم سے بہرہ بر ہوئے سبحان اللہ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل صورت اور تخلیف ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر ان سچے ہی مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو جب آدھو کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیارہ معزز ہونا مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے یہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت والا سجدہ نہیں تھا سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا لیکن اب حرام تھے اسی لئے تو یعقب علیہ السلام ان کی بیوی اور گیارہ بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلہ احفدار پھہوے جب اللہ تعالی نے ان کی عزت تقریم اور عظیم ثابت فرما دی تب علم و معرفت میں ان کی برطوری ثابت کرنے کے لیے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ تب فرشتوں نے کہا فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے مکمل حکمت و علم والا تو تو ہی ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے عین میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو یہاں ذہن میں سواد ہوتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے وہ راز والی بات نہیں تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے اما حووک کو پیدا فرمائے انہیں آدم علیہ السلام کی فوراں بعد پیدا نہیں فرمایا بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا اور حدیث میں ہے کہ وہ بخشت محسوس کرتے تھے تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے آخر کار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان کی بائیں پسلی سے اما حووہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا علیہ السلام تاہم سفر بنا دیا اللہ فرماتے ہیں اے لوگو آپ نے اس پروردگاہ سے درجہ ہو جس طرح تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے حووہ کا وجود بنایا گیا وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی جب آدم علیہ السلام ویدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا کوچنے لگے تم کون ہو حووہ علیہ السلام نے کہا اور آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا کجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے وہ بولی آپ کے بھی تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں مسلم شریف میں ہے سیدنا اگو خریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان بدتا ہے جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہی اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ تیرا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو بھی تو توڑ ڈالو بھی اور اگر اس کو چھوڑ دو بھی تو وہ اسی طرح ہمیشہ تیڑی رہے گی عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلہ نہیں جا سکتا اور عورت ذات کو نہائی پنرمی اور پیار شرک ہو ان کی طبیعتوں میں تیرہ پندھ ہے وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عطل کھو بیٹھتی ہے اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی اگر اسے چھوڑ دوگے تو تیرہ پندھ برقرار رہے گا مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارا علیہ السلام کا قصہ موجود ہے وہ حبہ علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حبہ علیہ السلام ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھی اب ابلیس رگا اپنے وصفت سے شروع کرنے آدم اور حبہ علیہ السلام دونوں اللہ کے حب سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پسلانے کی کوشش شروع کر دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ جنت بھی کیسی اللہ فرماتے ہیں وہ جنت کے جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے سو اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ کچھ بھی منع نہیں سوائی پیپ رکھ کے چنانچہ ارشاد ہوا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو با فراغت کھاؤ اور اس درخ کے پاس مت چاہو ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ بھی ایک اور جگہ فرمائے اور جب ہم نے فرشنوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مسئبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے آرام ہے نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوب سے تکلیف اٹھاتا ہے گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی اداوت اور دشمنی ابتدا ہوئی سے چلی آ رہی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا ان کا قول صحیح نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد ہم نے تمبر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے اور تقفہ کا لباس اس سے دیدہ کر ہے لہٰذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا بھوک نہ پیاس یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ نہ گرمی اور نہ دھوک پھر بے انتہا حسن و جمال مشکت نہ تکلیف بدبختی نہ بدخسمتی آدم اور ہوا علیہ السلام کی دلوں میں وسوسہ دالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی دالے تھے پھر شیطان نے ان دونوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو تمہ دلانے کی صورت میں پورا کیا اور یہ تمہ دلائی کہ اس درق کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کا پردہ ردن جو ایک روسے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرود بے پردہ کر دے ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے سپر تھانپ رکھا تھا جب انہوں نے اس طرف سے کھایا تو لباس ہیچے گر گیا دونوں برہنہ ہو گئے یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہ نہ کر دے اللہ کی نافرمانی پر اکسائے ارشاد ہوتا ہے شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درف اور وہ بادشاہت نبت نہ دوں جو کبھی پرانی نہ ہو جب تم اس درف سے کھاؤگے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤگے اور زبردست وادشاہت حاصل کر لوگے اس نے یہ دمننا بھی دلائی تمہارے رب نے تم دونوں کو تو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یعنی تم اس درخت سے کھا لوگے تو فرشتے بن جاؤگے اور ہمیشہ قائم دائم رہو گے کہ وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آجائے میں آپ کا خیر ہاں ہاں اللہ کی قسم کھانے لگا اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی اس نے ان دونوں کو فریب لے کر بہکا لیا جیسا کہ فرمایا فَدَوْلَّهُمَا بِغُرُو یعنی دھوکے سے انہیں پسلایا حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیشہ کیلئے جنت مز جو کی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے کپرے اترنے پر دونوں کو حیاء آئے اس لیے کہ انسان کی فطلت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدی شامل ہو گئے برہنہ ہو گئے کہ کوئی لباس نہیں تھا اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم دھاپنے لگے تب اللہ نے انہیں پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا پھلا دشمن ہے اب خبرجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل افتیار کیا کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر وزد رہے اور تکبر کرنے لگے جیسا کہ ابلیس نے صدرہ کرنے سے انکار دیا تھا اور پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اسرار کرنے یا ان دونوں نے توبہ کر لی جی ہاں دونوں نے توبہ کر لی جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تم ہماری مفرد نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گی اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مبدود بنا کر جنت سے نکال گیا کہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کیس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور درہ زلاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچا ہے لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سن لیں ابلیس کے لفظی معانی انتہائی مایوس کہیں یہ رامدہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اسے یہ لفظ ملا ورنہ روایات کی روز سے اس کا اصل نام عزازیل تھا پہلے یہ جنات میں سے تھا اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا اس کا علم ناطس تھا مزاج ناپاک تھا وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی مستقر حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تغازے انہیں لاحق ہوتے ہیں لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قتام نہیں ہوتا ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لئے بہترین نمونہ ہوتے ہیں البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراں ہی خبردار کر دیا جاتا ہے بھول ہو جانا بشر کی طبیعت کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے انبیاء سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں مثلت بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے موجزات دیکھ کر ان میں ربوبیت کی صفات کی قائل ہو گئے یہاں تک کہ بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا جب انبیاء سے بھول اور لغزشیں ہوئیں تب گویا لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ الہ نہیں ہے الہ ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی اسے یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں کوئی ماں برائی مخلوق نہیں ہوتے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی ممنوعہ درخ کا بھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کا لباس اتر گیا تھا اس لباس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لباس دراصل ظنور کا تھا یعنی وہ جنت کا خاص لباس تھا جو صرف اسی آدم میں پہنا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں ان کی سطر پوشی کا انتظام فرما دیا اللہ کا حکم ہوا جنت سے اتر جاؤ تم آتس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے باستے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو بھی اور وہیں مرو بھی اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ بھی قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے مسلم فرمایا اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک آہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عظم نہیں پایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے صاف انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مسئیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوک سے تکلیف اٹھاتا ہے لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال بیا کہنے لگا میں آپ کو دائمی زندگی کے درخ اور وہ بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو چنانچہ ان دونوں نے اس درخ سے کھایا پس ان کے سطر کھل گئے اور وہ وہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہگ گیا پھر اس کے رب نے نوازا اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی حکم ہوا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز پیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لئے وہ کلمات یہ ہیں اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تُو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گی آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ ہوا علیہ السلام بھی اتری اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا یہ کس جنہ پر اترے اس بارے میں افتلاف پائے جاتا ہے لیکن ابن عباس وضی اللہ عنہ کی بات راجعہ محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حبہ علیہ السلام کو جبدے میں اتارا گیا جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو حبہ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی زمین میں ان کی تلاش میں سرگلتان ہوئے آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئے چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا لہٰذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا کر اللہ تعالی نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا امام قبلی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حبہ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے بیس ولادتوں میں چالیس بچوں کو جنم دیا ہر بار دو دو بچوں کو جنم دیتی تھی ایک لڑکہ ہوتا ایک لڑکی سب سے پہلا جورہ قابین اور اس کی بہن فمین کا تھا پھر انسانوں کی افضائے شروع ہوئے آبادی میں اضافہ ہونے لگا اللہ نے آدم علیہ السلام ہم کو ان کا نبی متعین کر دیا وہ انہیں دین سکھاتے رہے اس وقت امام لوگ واحد تھے خالص توحید کو اپنانے والے تھے یعنی کانم ناسو امتم واحدا تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے ان میں شرک کا شائبہ بھی نہ تھا ابن جریر اور ابن کسی رحمہ ہم اللہ نے ابو موسیٰ عشری عزی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر گتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری اور سنت کا علم چھا جب وہ اترے تو عالم دی تھے لباس میں ملبوس بھی تھے کام قائز کی تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے لوہے آب نکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بہت خوبی واقع تھے ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنی ابتدا ہی سے جان چکے تھے کیونکہ ہم سب لوگوں کا ہاتھ یہ ہے کہ جب تک سکھائے نہ جائے ہمیں کچھ نہیں آگا آج کی دور میں بعض افریقی قبائل کے افراد وحشیانہ اور غیر محضب زندگی گزارتے ہیں علماء کا کہنا ہے کہ یہ لوگ زمین پر رہنے والوں میں سے گمراہ ترین انسان ہیں انہوں نے بہترین زندگی ضائع کر دی اور گھٹیا زندگی کو پسند کیا تحذیب و تمدن کا آغاز چونکہ ابتدائے آفری نش سے ہے اس لیے ہر انسان کی ففرت میں تحذیب کی سوج بوجھ بوجود ہے بہرحال آدم علیہ السلام کے بعد انسان مخلوق کی تعداد روز و روز ورتی چلی بھی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو بھی زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قابیم کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیم کے تچو کی صورت میں سامنے آئے اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں قابیم اور اس کے بھائی حابیم کا قصہ بیان کیا ہے قابیم طرح اور درش طبیعت کا مالک تھا جب تھی اس کا بھائی حابیم رحم دل اور نرم طبیعت تھا قابیم کھیتی باری کرتا تھا اور حابیم مویشی جراتا تھا حابیم کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ اس کا بکریاں چرانا تھا کیونکہ ایک چرواہا ادمی بکری کو بھوکا دیکھ کر اسے چارہ کھلائے بغیر نہیں رہتا نہیں وہ کسی بکری کو پیاسا دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں لاتا بنی نو انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا فانون تھا جو اب حرام ہے اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح چونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حفیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے اس لیے اس وقت کی شریف کی روح سے قابین اپنے ساتھ جرماء پیدا ہونے والی بہن کی سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اور اسی طرح قابین اپنے ساتھ جرماء پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ قابین کی شادی قابین کی بہن سے ہو اور قابین کی شادی قابین کی بہن سے ہو لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن فکصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جرمہ بہن سے شادی کی خواہشتہ ہے لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام نہ ہا آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور اخکام نازل ہوتے ہیں لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتے البتہ اس کی طرف وہی نازل ہوتی ہے اور موجزات عطاق بیے جاتے ہیں جبکہ شریعت صرف رسولوں ہی پر نازل کی جاتے ہیں آدم علیہ السلام ہی چونکہ رسول تھے اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کون شخص اپنے ساتھ جرمہ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تابعیل اس شرع حکم کی وجہ سے غزبنات ہو گیا اس نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے برمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک حدیہ پیش کرے حدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر زباہ کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی تیب تھی اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آدم مداد ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے اور اگر آب قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ بھی آجاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی آخر قربانی کا دن آب پخچا حابین نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لاکر اللہ کے حضور پیش کر دیا دوسرے طرف قابین نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ربدی خسن کا والا قربانی کے مئے پیش کیا دوسرے دن دونوں قربان گاہ اہنچے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حابین کی قربانی قبول ہو چکی ہے جب کہ حابین کی قربانی کو آگ میں چھوہ تک نہیں تھا یہ دیکھ کر حابین حابین پر غزب ناک ہوا شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو فتل کر دے اس نے اپنے بھائی حابین کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر دیا اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا احقاب قابین نے کیا وہ اپنے بھائی حابین کے پاس گیا اور اس سے بولا میں تجھے قتل کر دوں گا جواب میں حابین نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے تیرے گناہ زیادہ ہو جائے چنانچہ ایک تاریخ رات میں حابین سویا ہوا تھا کہ قابین ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا اس طرح اس نے حابین کو قتل کر دیا روح زمین پر قتل کی ابتدا کر دیا زمین کو پہلے خون سے رن دیا تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جھم تھا جو قابین کے ہاتھوں ہوا قتل تو وہ کر بیٹھا اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا اس لئے قابین کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو قبعے بھیجے دونوں قبعے آپس میں لر پڑے ایک نے دوسرے کو خلاق کر دیا اب زندہ قبعہ مٹی کھودنے لگا اس طرح اس نے ایک گرہ تیار کر لیا مردہ قبعے کو اس میں رکھا اور اُوپر مٹی ڈال دی اس طرح قابیل کو دفن کا طرح کامال ہوا اس نے بھی گرہ کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا لیکن اس نے اللہ سے معافی نمہ کی جبکہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے قابیل اور حابیل کے برمیان جو مقالمہ ہوا اللہ تعالی نے اس تذکر سورہ معایدہ آیت سبتائیس تا انتیس میں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو ان دونوں نے ایک نظرانہ بیش کیا ان میں سے ایک ہی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا اس نے کہا اللہ تطوے والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے وہ تو میرے قتل کے لئے دسترازی کرے لیکن میں تیرے قتل کے لئے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھا ہوں میں تو اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لیں اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بدہ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تو زالموں میں سے ہو جائے حابین کے قتل کے بعد حابین پر جو گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ آیت تیس اور اکتیس نے کیا ہے پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اس سے وہ نقصان والوں میں صرف ہو گیا پھر اللہ تعالی نے ایک قبوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا سکتا ہے وہ کہنے لگا ہای افسوس کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس قبوے کی طرح اپنے بھائی کی ناش کو دفنا دیتا پھر تو بڑا ہی پشمان اور شرمندہ ہوا امام احمد تیرمزی اور ابو دعوب نے سیدنا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان وضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا اس میں بیہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آدم علیہ السلام پر بیٹے کی طرح قتل ہو جا یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا حابیل کی شنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا اسی طرح موشند احمد کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب جی کوئی ظلم سے پتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کی پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ پتل کی ابتدا کی اور یہ ناباد طریقہ جاری کیا اس حدیث سے اس ظلم کی نوعیب کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھنونی حرکت قرار بیا تیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتقب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا قابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرن زمین کے پاس جا کر دہائش تذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا آدم علیہ السلام قہاروں پہ قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے یہ ان سے بہت دور جابسا تھا اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بلکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتداف ہوئی فہاشی اور اوریانی کو ان کے ہاں اروج حاصل تھا عبادت یہ لوگ اگر جے اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی ایدردادہ تھے تقویٰ کی قلت احکامِ الٰہی کی نافرمانی اور فہاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے شریر اور بلے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کی دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے آدم علیہ السلام نو سو ساٹھ سال زندہ رہے ان کی کل عمر تو ایک ہزار سال تھی لیکن چالیس سال کم کر دی گئے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیچ پر ہاتھ پھیرا اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والی تھے ان کی روحیں وجود میں آوے ہیں پھر ہر ایک انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہیں اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہیں ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے جواب ملا یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں ان کا نام داوود ہے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے فرمایا ساٹھ سار آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ چالی سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامی کر دے اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے میری عمر میں تو ابھی چالیس سال باتی ہیں اس وقت ان کی عمر نو سو ساٹھ سال تھی انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں فرشتے نے کہا کیا آپ کو یاد نہیں آپ میں اپنی عمر کی چالیس سال اپنی اولاد اور داوود کو حبا کر دیئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار پیا تو ان کی اولاد بھی انکار پی آدی ہے آدم علیہ السلام خود بھول گئے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے آدم علیہ السلام نے فتح کی ان کی اولاد بھی فتح کرتی ہے حابین کے طقل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حویٰ علیہ السلام کو اس کا نیم البدل عطا کیا اس کا نام انہوں نے شیص رکھا شیص کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا طقفہ حابین کے تقل پر آدم اور حوہ علیہ السلام دونوں بہت غمگین ہوئے اس لیے اللہ نے برلے میں انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمائے سیدنا ابو ذر جفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار صحیفے نازل فرمائے ان میں سے پچاس صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے ان صحیفوں میں ایسے قوانین اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دمیہ تھا اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر آلیوت ہے شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائیں لوگوں نے ان سے مختلف حلوم فنوم اور پیشے سیکھے انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم ہی دن رات کی حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائیں احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمار سعادی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا یہ کون شخص ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ عبی بن قعب رضی اللہ عنہ ہے بڑے صحابہ میں ان کا شمال ہوتا ہے تمام مسلمانوں سے وڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں ابو زمار فرماتے ہیں کہ عبی بن قعب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات پر وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں سیب، انار، عمور یہ سب جنت میں موجود تھے جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برطرہ رہتا ہے اس لئے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائے چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے انہوں نے اپنے ساتھ کلہارے کدالیں اور ٹوکریاں لے لی راستے میں انہیں فرشتے ملے ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور اخشبو وغیرہ تھی انہوں نے پوچھا آدم کی بیٹوں کس چیز کی تلاش میں ہو کہاں جا رہے ہو انہوں نے جواب میں کہا ہمارے والد مریض ہیں انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے ان کی بات سن کر بولے فاپس جاؤ تمہارے والد خوت ہونے کے قریب ہیں اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکے جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح کبس کرنے کے بھی آئے تو حبہ علیہ السلام میں پنہ پہنچا لیا وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی ان کے ساتھ چمڑ گئی آدم علیہ السلام بولے مجھ سے الک ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہاری بجہ سے مصیبت پہنچی تھی میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح کبس کی انہیں غصر دیا کفن پہنایا خوشبو لگائی آپ کی قبر کھو دی پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ آدھا کی اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے آدم کی بیٹو تمہارے بھی یہی طریقہ ہے اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے انہیں علم نہ تھا کہ قابین نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا اس لئے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ کنفین کا طریقہ بتا دیں تو اس طرح امسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے آدم علیہ السلام نے اپنی نو سو ساتھ سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی فتح نہیں کی یہ تھا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا عصوہ اور سیرہ پی طیبہ کا حال آپ کی وفات پہ ایک سال بعد ہوا علیہ السلام ہوئی وفات پا گئی ردتنا آپ کو اپنی زمان میں رکھیں آمین